گولیاں کھا کر بھی کپتان کا حوصلہ بلند از محمد اور جررت و بہادری کی عظیم داستان عمران خان عمران خان کا 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کا اعلان کہا قوم سے کہتا ہوں آپ نیوٹرل ہوئے تو آنے والی نسلیں پشتائیں گی حقیقی آزادی مائش سے خطاب میں مزید بولے سب لوگ ایک سے دو بجے تک راولپنڈی پہنچیں وہی ملاقات ہوگی صرف اپنی قوم کے لیے نکل رہا ہوں کپتان زمان پارک لاہور میں موجود پارٹی رہنماوں سے ملاقاتیں شیڈیو گوٹی پھس گئی الٹی گنتی شروع ہو گئی حکومت سیاسی معاشی اقتصادی اور تائناتی بہران میں پھسی ہوئی ہے شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا یہ ہفتہ فیصلہ کن ہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے فواد چادری بولے حکمران بانسری بجانے میں مصروف ہیں تباہال معیشت اور گووننس نئی تباہی لارہی ہے اسد امن نے لکھا ایسے ملک کی ضرورت ہے جو اپنے فیصلے خود کرے جس میں تمام طاقت شہریوں کے پاس ہو عمران خان نے مارچ سے کیا حاصل کیا کچھ روز میں بتا چل جائے گا عمران خان واضح کر چکے ہیں حملے اور حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں پروے زلاحی کہتے ہیں جو آرمی چیف آئے ہم ان کے ساتھ ہیں پنجاب حکومت عمران خان کی حفاظت کرے گی لانگ مارچ سے نون لیگ کی شکلیں اجڑی ہوئی ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جاری جی آئی تی کی حملہ آور نوید کے رشتداروں سے پوچھ کچھ ملزم کے ماضی سے متعلق معلومات لی گئیں زیر حراست وقاس اور ساجد بٹ سے بھی تفتیش نوید نے دونوں سے بیس ہزار میں اسلحہ خریدا تھا کپتان کا 26 نومبر کو پنڈی پہنچنے کا اعلان اقتدار کے ایوانوں میں کھلولی حکومت کے اخراجات میں روز بروز اضافہ وزات داخلہ نے سیکیورٹی کے نام پر مزید فنڈز مانگ لیے وزات خزانہ سے مزید ساٹھ کروڑ کی ڈیمانڈ شہر اقتدار لائے گئے کنٹینرز کا کرایا ایک عرب سے بڑھ گیا چالیس کروڑ کی ادائیگی مزید ساٹھ کروڑ روپے سے زائد درکا بتیس ٹی میں چونسٹھ میچز اور ایک ٹرافی پانچ گھنٹے اور کھیل کے دنیا کے سب سے بڑے مقابلے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع قطر میں فیفا ورلڈ کپ عرب و شائکین بڑے ٹاکروں کے لیے بیچین پہلا مار کا میز باند قطر اور ایک وڈور کے درمیان ہوگا آسمان رنگ و نور سے جگمگائے گا عرب ثقافت اجاگر کی جائے گی البیت سٹیڈیم کو دلھن کی طرح سجا دیا گیا فرانس کو بڑا دھچکا بنزمیمہ انجری کے باعث ٹارنمنٹ سے باہر افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوتے قرآن پاک سے ہوگا سیکڑو بچوں نے رحلسل کی قطر میں عید کا سما شائکین فوٹبال فیور میں مبتلا لوسیل میں پریٹ کا احتمام خواتین اور بچوں نے بھی مارچ کیا ہر کوئی اپنی ٹیم کے رنگ میں رنگ گیا فوٹبال کے نغمے گنگراتا رہا منچلوں نے باجوں کو ہتھیار بنا لیا شہانہ ورلڈ کپ کے عظیم انشان سٹیڈیمز آٹھ سٹیڈیمز ایک سے بڑھ کر ایک تعمیر پر دو سو بیس بلین ڈالر اخراجات آئے یہ رقم پاکستانی کرنسی میں پچاس ہزار عرب سے زائد بنتی ہے خلیفہ اور البیٹ سٹیڈیم میں آتھ ہاتھ میچز کھیلے جائیں گے ہیرے کی طرح دمکتا ایڈکیشن سٹیڈیم بھی دیدہ زیب الجنوب سٹیڈیم کو سیلنگ بوٹ جیسا بنا دیا گیا ایونٹ کی اخراجات تمام ورلڈ کپ کے مجموعی اخراجات سے زیادہ ہیں بڑے ٹورنمنٹ کی پرائز منی بھی بڑی فیفا ورلڈ کپ میں جیتنے والی ٹیم پر پیسوں کی برسات ہوگی چوالیس کروڑ ڈالرز تقسیم کیے جائیں گے جیتنے والی ٹیم کے حصے میں چار کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز آئیں گے رنر اپ کو تین کروڑ ڈالر ملیں گے تیسی پوزیشن والی ٹیم کو دو کروڑ ستر لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے کارٹر فائنل ہارنے پر بھی ایک کروڑ ستر لاکھ پری کارٹر فائنل ہارنے پر ایک کروڑ تیس لاکھ ڈالرز ملیں گے قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا نقاد عمران خان کا نیک آہشات کا اظہار ٹویٹ میں لکھا پہلی بار کوئی مسلم ملک دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کے مزبانی کر رہا ہے ورلڈ کپ میں حصہ لینے والی ٹیموں کے لیے نیک آہشات کا اظہار فیفا ورلڈ کپ کراچی میں بھی جوشو خروش اروج پر ملیر اور لیاری کے مکینوں پر فوٹبال کا جنون سوان گلیاں محلے سچ گئے کھلاڑیوں کی تصاویر آویزہ ایونٹ میں شریک ممالک کے پرچم لہرا دیے گئے دیواروں پر بھی آٹھ ور معروف عالم دین مفتی رفی عثمانی دار علوم کو رنگی میں سپور دے خاک نماز جنازہ مفتی تکی عثمانی نے پڑھائی گورنر سندھ کامران ٹیسوری مولانا فضل رحمان اور حافظ نیمو رحمان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت دار علوم میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کراچی کے علاقے لانڈھی میں بچی کا اغواہ اور قتل پولس کی پانچ افسران پر مشتمل ٹیم تحقیقات کرے گی ٹیم میں ڈی ایس پی اور ایس ایچو قائدہ بادشامل ٹیم روزانہ کی بنیاد پر کام کرے گی پیش رفت رپورٹ آلہ افسران کو ارسال کرے گی ٹرینیں پٹریوں پر آ گئیں سٹیشنز آباد ہو گئے ریل کا پہیا چل پڑا بلوچستان میں سلاوی پانی اترنے کے بعد ٹرین سرویس بحال تین ماہ بعد جافور ایکسپریس مچہ سٹیشن سے پشاو دوانا مسافروں کو کوئٹا سے بزریہ بس مچ پہنچ رہا گیا بولان میں بہ جانے والے ریلوے پول کی تعمیر جنوری میں مکمل ہوگی سردی نے رنگ جمع دیا ملک میں تھنڈ کی بھرپور اینٹری شمنالی علاقوں میں بارش اور برف باری پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اڑ لی لہ منفی پانچ اسکردو گوپس اور سطور میں منفی تین ڈگری ریکارڈ برف باری سے پارا چنار کا حسن نکھر گیا آج بھی گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ویکنڈ پر سیاہوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوسار مری کا رخ کر لیا امریکی ریاست نیو یارک میں موسم سرمہ کی پہلی برف باری دو فٹ برف پڑ چکی موسم سرد شہریوں کو مشکلات سینٹرل پارک اور ٹائم سکوائر میں ہر سو سفیدی شہر میں چار فٹ تک برف باری کی پیشگوئی کر دی گئی ریاست کے مختلف علاقوں میں ہنگامی حالت نافس مزفرگر میں ساتھویں تھل جی پریلی کا آخری روز پریپیرڈ کیٹیگری کا آغاز ہو چکا چھتیس ریسرز میں کانٹے دار مقابلہ متوقع شرکہ گاڑیوں کی دوڑ کے ساتھ نیزہ بازی کے مقابلوں سے بھی لطفندوز چار بریازموں کا تیس ہزار کلومیٹر کا سفر ہاتھون فور ڈیلیور کرنے سنگاپور سے انٹارکٹکہ پہنچ گئی ویڈیو وائرل پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحار آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے